طالبان کی طرف سے ٹویٹر کے اوپیشل اکاؤنٹ پر اس طریقے کے پک شیئر کرنا چھتر برس گزرنے کے باوجود ہم تاریخ کے اسی دوراہے پر پھر سے کھڑے ہیں یا ٹویٹ کرنا کہ پاکستان کے آرمی چیپ کو جو ہے وہ ایک کتہ بنا کر ان کے گلے میں زنجیر ڈال کر اور زنجیر کا پندہ یا ان کا میرا خیال ہے کہ ازاز کشمیر جو ہے نا اب اس کے نام کے ساتھ ازادی جو ہے ہٹا دینی چاہیے افغان طالبان کے فرنٹیر اور جو ٹرائبل افیرز کے وزیر ہیں انہوں نے دورا کیا تورخم بورڈر کا اب طالبان بول رہے ہیں کہ پہلے پاکستان یہ چاہتا تھا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وار ہونی چاہیے اور وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی مطلب کہ ہم اپنے بھائیوں کا ہم اپنے بیانوں بیٹیوں کا جو ہے خود گلہ دبا رہے ہیں ان کی عزت نوچ رہے ہیں بلوچ عورتوں کے گھروں کے مرد کہاں ہے کہاں ہے بلوچ عورتوں کے گھروں کے وہ مرد وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی بینل اقوامی سرد ہے ہی نہیں یہ آپ سے آپ کی امید چھیننا چاہتے ہیں جس کے بعد عوام آپ پیسے باہر ہو کے باہر نکل آئے ہم ان کو حق دینے کی بجائے ان کی کردار کشی کر رہے ہیں ان کی ہم نسل کشی کر رہے ہیں یہ جو آپ کو تاثر آتا ہے کہ جی وہ انڈیا سے لیڈ لے رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ پاکستان میں ایک موقف ہے سوالے سے بڑا کنسیڈرڈ اپینین ہے اب پاکستان کی ٹکنے والی ہے اور ایسی ٹکائی ہوگی ان کی ہمارے ہاتھوں کہ یہ پوری جندگی یاد رکھیں گے بلوچستان کی بھی جو صورتحال ہے یہ سیونٹی ون ریپیٹ ہو سکتا ایسی ٹکائی کریں گے ہم ان کی کہ پوری دنیا دیکھے گی تو دوستو مسئلہ کافی حد تک کترناک ہو چکا ہے دیکھیں پاکستان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم مجاک کر رہے ہیں لیکن طالبان افغانستان کے وہ لوگ مجاک کی جبان نہیں سمجھتے طالبان کی طرف سے ٹویٹر کے اوپیشل اکاؤنٹ پر اس طریقے کے پک شیئر کرنا یا ٹویٹ کرنا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو جو ہے وہ ایک کتہ بنا کر ان کے گلے میں زنجیر ڈال کر اور زنجیر کا پندہ یا ان کا زنجیر جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے ایسی ٹویٹ کرنا اور ساتھ میں دوستو ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں افغانستان کے اندر افغان طالبان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جو ہے کل ایک نیا اناؤسمنٹ کیا ہے ساڑھے بارہ سو چیک پوسٹ جو ہے ڈیورین لائن کے آس پاس بنائے جا رہے ہیں یہ کل کی بات ہے یہ بنانے کا تو پہلے سٹارٹ ہوا تھا لیکن اناؤسمنٹ کل ہوا ہے پبلک کو عوام کو کل پتا چلا ہے افغانستان کے آرمی چیف جنرل مولا یاکوب نے جو ہے وہ کل یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ساڑھے بارہ سو چیک پوسٹ جو ہے ڈیورین لائن کے جو بالکل آس پاس جو ہے وہ لائن سے بنائے جائیں گے یعنی کہ طالبان اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اب پاکستان سے جرور لڑیں گے اور پاکستان سے جنگ دوستو آپ لوگوں کو شاید یہ مجاک لگ رہا ہے یا کوئی پولٹکس ایشو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے باتیں گرم ہو جائیں گی بات میں ٹنڈی ہو جائیں گی ایسا کچھ نہیں ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں وار ہونے کے لیے پاکستان تو نہیں کرے گا پاکستان تو سب باتیں کر رہے لیکن افغانستان کے طالبان کے جو لیڈر ہے ان کی ایک ایک شبت وہ اپنے موں سے نکالے گا نا تو وار ہو جائے گی سٹارٹ کیونکہ بھائی جہاں تک ہم ابھی طالبان اور افغانستان کی نیوز دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ٹویٹر پہ ادھر ادھر جہاں پہ ہم کو پتہ چل رہا ہے یہ ہم کو ہمارا دیش ہے ہمیں لوگ بتا رہے ہیں نجدیک سے پائی پورا دیش افغانستان کے جتنی بھی سرکار ہے سارے طالبان الٹ ہو چکے ہیں اور پاکستان کو لے کے یہ مسئلہ کافی زیادہ سیریس ہو چکا ہے کافی زیادہ طالبان کے لیڈرز یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ مسئلے کو قتم کر دیتے ہیں یہ وار کر لیتے ہیں یا آپ جیتو یا ہم جیتے ہیں اس مسئلے کو کر دیتے ہیں انڈ روز روز کے تماشے سے روز روز کے پنگوں سے ایک دپا پنگا جیادہ بہتر ہے ہم نے ایسی بھی بہت ساری ٹویٹس دیکھی ہم نے ایسے بھی بہت سارے طالبان دیکھے جو یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم اپنے لیڈر کا ویٹ کر رہے ہیں جرہ وہ ہمیں آرڈر کرے اور ہمیں آلاو کرے اور آناؤسمنٹ کر دے ہم تو بھائی اپنا پورا بانوان کے چلے جائیں گے گس جائیں گے لاہور میں اسلام آباد میں وہیں پہ جا کے پڑ جائیں گے تو بھائی وہ تو ریڈی بیٹے ہوئے اور پاکستان کو ڈر بھی طالبان سے اسی چیز سے ہے کیونکہ طالبان کا پتہ نہیں چلتا کہیں بھی پڑ جاتے ہیں بھائی کوئی پتہ نہیں چلتا ان کا اب یہ پاکستان کی طرف سے یہ باتیں کیوں جیادہ گرم ہو رہی ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا جب ایران نے اٹیک کیا تھا پاکستان کے اوپر اور پھر پاکستان نے بھی ایران کے اوپر اٹیک کیا تو سیم ٹائم اسی دن افغانستان نے جو ہے ہماری زبان میں بولتے ہے کہ بین الاقوامی جو ہے وہ ایک رستہ ہے جو پاکستان کا جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ مال وہاں سے ہو کر افغانستان کے رستے سے ہو کر ازباکستان تاجکستان ترکومنستان رشیہ ساتھ میں ایران نے تو بندی کر دیا ترکی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے دیشوں کو سپلائی کرتا تھا اور وہاں سے چیزیں لیتا تھا لیکن طالبان نے وہ رستہ کنفرم کر دیا ہے بند یہ تو نیا ایشو ہے اس سے پہلے ڈیم کا بہت بڑا ایشو ہے کہ کنر پہ ڈیم بن رہا ہے وہ پانی روک دیا جائے گا پاکستان کا ایک گھوٹ نہیں دیا جائے گا پاکستان یہ بہت ساری چیزوں کو لے کر پاکستان کے اندر یہ لوگ اتنے جو ہے وہ بڑک اٹھے تھے کہ یار ہم وار کریں گے ہم یہ کریں گے طالبان کے ساتھ ابھی انہوں نے ایک اپنا پالا ہوا کتہ بھیجا تھا مولانا ڈیزل وہ بھی آیا افغانستان کسی نے اس کی باتوں کو نہ سنا نہ آیا وہ چلا گیا کسی نے اس کی باتوں کو جو ہے اتنا دیان نہیں دیا اب طالبان بول رہے ہیں کہ پہلے پاکستان یہ چاہتا تھا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وار ہونی چاہیے اور طالبان نے ایک تیاری کر دی ہے پوری طریقے سے آزاد کشمیر کے لوگ پاکستانی گورنمنٹ کی پالیسز کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ مہنگائی کے خلاف پاکستانی گورنمنٹ کی پالیسز کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہریں ریکارڈ کروا رہے ہیں یہاں تک کہ گلگت بلدستان کے لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں تمام بڑی مین شہراؤں کو شاپنگ مول کو ریسٹورانس کو شاپس کو یہاں تک کہ تجارتی مراکس کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے اور شہرائے کراکرم کو بھی بلوک کرنے کی دھمکی دی جاری ہے اگر ہم بات کریں اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال کی تو بلوچستان میں گلگت بلدستان میں اور آزاد کشمیر میں زبردست قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں یہ تمام علاقوں کے جو لوگ ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جمع کشمیر چاہیے کشمیر بنے گا پاکستان آزاد کشمیر کی اگر ہم آپ سے بات کریں تو آپ کے اس وقت آزاد کشمیر کے کیا حالات اور واقعات ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر واقعی میں ایک آزاد اور خودمختار ریاست ہے نہیں میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے نا اب اس کے نام کے ساتھ آزادی جو ہے ہٹا دینی چاہیے ان کے ساتھ جب سے یہ بچارے آزاد ہوئے یہ صرف بچارے نام کے آزاد ہوئے ان کو آزاد نہیں کیا گیا ان پر جو ہے آج بھی بہت سخت پولیسیاں کی گئی ہیں ان کا جو فرائم منسٹر ہے اپنا چودری انوار الحق صاحب ان کی طرف سے بھی کوئی نہ زیادہ کشمیر کو اتنی جو ہے نا زیادہ نہیں دی گئی فسائلٹیز نہیں دی گئی نہ ان کے لیے کوئی اچھی جو ہے پولیسیز بنائی گئی ہیں اوپر پھر اگر ہم کشمیر کے بات کریں تو وہاں کی لوگوں کو جو ہے نا رائٹس نہیں مل رہے اس سے اچھا تو وہ جو جمہو کشمیر والے ہیں بچارے وہ بچار کے تکلیف میں ہیں لیکن وہ کسی حد تک اپنے آپ کو ایک پاکستان سے جدہ محسوس کر کے کچھ کسی حد تک میں میرے خیال میں وہ جو ہے نا پاکستان میں اگر خود کو جدہ کر رہے ہیں تو وہ بہتر ہیں آزاد کشمیر کو بھی اب چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی خود فیصلہ کرے ورنہ اگر وہ پاکستان پر منہون منت رہا تو جس طرح پاکستان کے حالات ہیں نا پاکستان آگے جا رہا ہے نا پیچھے جا رہا بلکہ پیچھے تو جاہی رہا ہے مسلسل تو اگر آزاد میں کشمیر پاکستان کے ساتھ ملحق رہا تو بہت مشکل ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے آنے والے چند سالوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا آزاد کہے گا موسیقی